اس پی سانسر ڈاکٹر شفیق ریمان برک کے شف کو سپردے خاک کر دیا گیا اور اس دوران بڑی سنکھیا میں ستھانے لوگ راجنیتہ اور پرشاستنی کا دکاری موجود رہے سنبھل سانسر برک نے منگلوار کو انتم سانس لی تھی وہ چورانبے سال کے تھے گردے میں تکلیف کے قرار پچھلے کئی دنوں سے انہیں مراد آباد کے ایک نیزی اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا نیدھن کے بعد ان کا شف مراد آباد سے سنبھل میں دیپا سرائے ستاواس پر لائے گیا انتم درشن کرنے والوں کی بھیڑ بڑھنے پر شف کو سنبھل کے ایک میریج ہال میں لے جائے گیا تھا دیکھئے یہ جنس حلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک غم کے موقع پر اتنا اکھٹا ہوا ہے بر صاحب ایک لیجنڈ تھے سیاست کے اندر اور بر صاحب ہمارے آدھرش اور ہمارے آدھرنیے ملائن سنگھ یادہ جی کے ساتھی رہے اور شروع سے رہے اور اس ماحول میں بھی انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کرا ہمیشہ سچائی اور دھبنگی سے اپنی بات رکھی دیکھئے صفیق و رحمان بر صاحب کا ندھن نہ کیول سنبھل باسیوں کو بلکہ پوری سماجوادی پارٹی اور پورے دیز کی آبام میں ایک الگ طرح کی سکسیت کو کھویا ہے اور ایسی سکسیت سائے دوسری دیکھنے کو نہیں ملے گی جو عمر کے چورانوے سال ہونے کے باوزود ایک یوہ جیسا اتصا ایک بیباکی ایک ہمت ایک بہدری ایک اچھا سکتی ایک امانداری جیسے جتنے گنوں کہو وہ ان کے گن ہم نوجوانوں کے لئے پیڑا کے سوٹ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کو سپوردے خاک کر دیا گیا ہے یہ ٹھیک میرے پیچھے وہی قبرستان ہے جہاں پر ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کو دفنائے گیا ہے جہاں پر ان کے جو نماز جنازہ ہونے کے بعد ان کو لائے گیا تھا اور لانے کے بعد یہاں پر تمام جو سماجوادی پارٹی کی نامچین ہرستیا تھی وہ یہاں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد ان کو یہاں پر انہوں نے مٹی دی حالانکہ سماجوادی پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ بھی اب سمبل کے اندر میں یہ لگتا ہوا نظر آیا ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کا چورانوے سال کی عمر میں جانا یہاں کی جنتہ کے لیے ایک دکھ بڑا غم ہے کیونکہ اس غم کے ساتھ ہی جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آج اکھٹا ہوئے اسے صاف ظاہر ہو چکا کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کے چانے والوں کی سنکھیہ آج بھی کم نہیں ہے برزن نوین کی ساتھ سے یہ دعا سلی نیوز اسٹیٹ سنبھل